موسیقی لافٹر is an instant vacation اور بہت سالوں سے ہمیں یہ instant vacation کروانے والے سلیم البیلا is with us today کسی کو ہسانا not an easy thing بہت بڑا talent ہے کسی کسی میں ہوتا ہے وہ ماشاءالاپ میں ہے اور خود دل کھول کے خوشی سے ہسنا یہ بہت بڑی ایک blessing ہے جو وہ بھی خدا کسی کسی کو ہی دیتا ہے آپ میں یہ talent زیادہ ہے یا یہ blessing زیادہ ہے میں شروع سے ہی مطلب اللہ تعالی نے ہمیں کچھ مزاج ہی پیدا کیا ہے میرے محلے میں شادیاں ہوتی تھی اس دور کی اس میں بھی ہم بہت فساتے تھے لوگوں کو دوستوں کی بھی خواہش ہوتی تھی کہ وہ سلیم اگر آ جائے نا تو مزاج ہے کسی بھی چیز میں آپ جاؤ inspiration ضرور ہوتی ہے کون سا comedian تھا جس ستا inspire کیا امان اللہ صاحب میری inspiration تھی دنیا سے چلے گئے لیکن ان کا فن دنیا میں ہی ہے ماشاءاللہ آپ کی بھی نو بچے ہیں سب کے برثریز یاد رہ جاتے ہیں بچے نراز رہتے ہیں کہ پاپا ہمارا برثریہ پھول گئے نہیں پھول لی جانا میں کہاں پھر سال گرا آگی تری اصل میں میری پہلے شادی ہوئی تھی میری اس وقت ایج تھی سولہ سال ماں باپ نے نے بہت جلدی میری شادی کر دی آپ نے ہزاروں شوز کیوں گے آپ کی نظر میں ایک اچھے کومیڈین کے لیے ایک سیسسول شو کیا ہوتا ہے جس میں انسان کی روح لگ جائے کہ یہ بڑا اچھا ہے یہ میں کر رہا ہوں جو کام آپ نے کبھی کیا نہیں وہ آپ کو کرنا پڑے تو آپ کو بڑا مزہ آتا ہے پھر اس میں آپ کو ایک چیلنج بھی ہوتا ہے جیسے ہم تھیٹر کرتے ہیں ٹی وی کبھی کیا ہی نہیں تھا نہ وہ تھیٹر آلہ ہے انہوں بلاندے سی وہ تھیٹر آلہ ہے انہوں سمجھ تھی کچھ نہیں سی آج ماشاءاللہ جتنے بھی تھیٹر کے فنکار سب ٹی وی پہ کام کر رہے ہیں اور فلموں میں کر رہے ہیں ابھی بھی ہماری بارہ مائی کو فلم ریلیز ہو رہی ہے سوپر پنجابی آج ماشاءاللہ اس میں ناسر چنیوٹی ہے افتخواہ اٹھاک کر ہے ٹی وی پہ جب آفتاب اقبال صاحب نے ہمیں بلایا وہ بھی اماناللہ صاحب نے مجھے انٹرویس کر رہا ہے امان صاحب نے مجھے پون کیا انہوں نے کہا اس لئے میں کہا ہاں جی ٹی وی کرنا ہی میں کہا خراب کرنا ہے یا ٹھیک کرنا ہے پروفیشنل لائف کو بھی دیکھے جائے بہت سٹرگل ہے پرسنل لائف میں بھی بہت سٹرگل ہے ہمارا جو چینل پیئے وہ انسپریشن کی اوپر یہ ہے کہ آپ نے بس جو سوچا ہے اس کے لیے آگے بڑھتے جانا ہے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا you just keep on moving سب پرابلمز کے باوجود what kept you moving کیا چیز تھی جس نے آپ کو کبھی پیچھے مڑ کے جھکنے نہیں دیا وہ لوگوں کی دونوں ہاتھوں کی تعلیہ محبت پیار جو دیتے ہیں وہ واپس نہیں جانے دیتے ایسے زندگی میں بڑے بڑے حادثات بھی ہوئے ہیں لیکن ہم پھر بھی آگے بڑھتے گئے ہیں ہم کوئی لینڈلورٹوں تھے نہیں میرا باپ ایک مزدور تھا میری ایڈیوکیشن بھی اتنی نہیں ہے چار پانچ جماعتے میں پڑا ہوا ہوں اس کے بعد بھی اتنا سروائیو کرنا آگے بڑھنا یہ اللہ کا ہی کام ہے مجھے تو سمجھ نہیں لگی کوئی رگریٹ ہے لائف میں کاش ایسا کر دیتا یا ایسا نہ کرتا اگر میں یہ کام میں نہ آتا تو شاید میں دنیا میں نہ ہوتا ختم ہو گئی زندگی ختم ہو جانی تھی گربت تھی بیماریاں چھوٹا سا گھر اتنے بہن بائیوں وہ بڑی مشکل نظر آتی مجھے شاک تھا پڑھنے کا لیکن پھر میں شرارتی سا ایک لڑکا نہیں ہوتا اس وقت مجھے سمجھ نہیں تھی بھی کہ ایڈوکیشن بڑی ایک پاور ہے با 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 بلکل لیکن ضروری نہیں ہے علم کتابوں سے حاصل کیا ہے جائے آپ نے جو کام کیے اور اتنی اچھی جگہوں پہ اور آپ کی پرسنیلیٹی سے بات کر کے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے کوئی اچھی ڈگری نہیں لی بھی جب باہر جاتے نا باہر کے ملکوں میں ایمیگریشن پہ وہ پھر جو انگلیش بولتا نا میں کہنا تمہیں گیا یا میں نے سمجھ لگ رہی دنیا میں فیمیل کومیڈینز اتنی کام کیوں ہیں ریشتر بہت ہی کام ہے اس کمپیرڈ میل کومیڈینز آبد خان صاحب شوقی خان صاحب سوہیل احمد صاحب لاہور میں تیٹر ہوتا تھا نا فیملی تیٹر اس میں جتنی لڑکیاں تھی بڑی اچھی آرٹس تھی ایکٹر تھی اب تیٹر میں کوئی ایکٹر آ نہیں رہی اس کی وجہ سکریپٹ نہیں ہے رہیسل نہیں ہے لیکن اگر آپ دیکھیں تو وہ آئیں بھی اگر ہیں تو کوئی بھی ان میں سے مشہور سکسیسفل نہیں ہوا کیا وجہ ہے اس کی تیٹر پہ تھوڑا سا زوم اینی فکرے کی وجہ سے درودر سے نا وہ خوڑا سا پرابلم بنتا ہے کسی بھی کریٹیو فیلڈ کو لے کے چلیں تو ہر چیز جو انداز ہے وہ بدلتا جا رہا ہے کومیڈی میں کیا چینج آئے ہے سٹائل چینج ہو گیا شورٹ جکت آگئی چھوٹے چھوٹے جملے جو محلے میں در ادھر ادھر وہ بھی سٹیج پہ آگئے سارے لیکن سٹائل ہٹ ہوتا ہے بندے کا کومیڈی ٹائمنگ کا نام ہے تو آج بھی جو ٹائمنگ کے ساتھ کومیڈی کرتا ہے وہ ہٹ ہے ہر فیلڈ میں جیلسی ہوتی ہوتی ہے پروفیشنل جیلسی کریٹیف سائٹ میں چلے رہے ہیں اور پھر بندہ اس جیلسی کو کم کرنے کے لیے پہلے سے بہتر کام کرتا ہے آپ لوگوں میں کس طرح سے ہوتا ہے ایک دوسرے سے اگر جیلس ہوتا ہے یہی ہے کہ محنت کرنی چاہیے اسے بہتر کرنے کے لیے مجھ میں کو خامی ہے کہ میں بہتر کیوں نہیں کر سکتا وہ اچھا کر رہا ہے ہماری جج جو پبلک ہوتی ہے اچھی بات کی جو جگہ ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی آپ پیرڈی بھی کرتے ہو اچھا ویسے بائی دوئے میری فیورٹ پیرڈی آپ کی وہ کون بنے گا کروڑ پتی والی اور آپ خود زیادہ کس کو انجوائی کرتے ہو پیرڈی کرتے ہو یا سٹینڈ اپ کامیڈی سٹینڈ اپ کامیڈی کو نہیں ویسے میں رول میں جو میرا رول ہوتا ہے اس میں زیادہ آپ اس کے بالکل انوال ہو جاتا ہو جیسے مجھے بزرگ بنایا ہو یا کسی کا باپ انسپریشن کے بغیر بندہ کچھ بھی نہیں جو کسی کو نہیں نہ بانتا پھر اس کو بھی کوئی نہیں ماتتا کبھی آپ نے ویڈ گین نہیں کیا از ایس وہی پہ بندہ سٹک ہوگا کوئی تو سیکرٹ ہوگا کچھ بھی نہیں مجھے نہیں سمجھا رہی ویسے اللہ تعالیٰ کو کرا بھی ہے نہیں سمجھا بھی اجسٹو ایک جگہ ایک دام بھی پھر تھلے ہونا بڑا شاک ہے میں موٹا ہوں مطلب ہے دیکھو تو سہی کہ کیسا لگتا ہوں اس وقت میری 54 ایج ہو چکی ہے ما شاہ اللہ شاہ اللہ میں نانا بھی ہوں دادا بھی ہوں یہ شاکنگ ہے بلککوی شاکنگ ہے کیا سٹار کیا آپ کا سٹار میں نے کوئی پوچھا نہیں دیکھو بھلت کا نی پتا ایک زیکلی وہ ہے مجھے کیا کیا کم رے بند کر رہا ہاں پیڈنچ نے اتنی آپ نے سٹرگل کی ایتنا چھا مقام پایا کچھ مقام تک پہنچتے دیکھا میرے والد صاحب جب میں خبرناک کرتا تھا جیو پہ تو اس وقت تھے پھر اس کی دیتھ ہوگی اس وقت میرا گھر اپنا نہیں تھا والدہ میرے پاس رہتی ہے ہائی ویرز اس اس نادیا ساجد لافٹر اس ان انسٹینٹ ویکیشن اور بہت سالوں سے ہمیں یہ انسٹینٹ ویکیشن کروانے والے سلیم البیلہ is with us today سو گوڈ ٹو ہیم ہیر اسلام علیکم بڑا اچھا لگا مجھے اپنے شو میں بلایا ہے لوگوں سے اسی طریقے سے گفتگو بات ہو جاتی چھٹی والے دن آپ نے ٹائم نکالا بہت اچھا لگ رہا ہے بہت عرصے سے آپ کو دیکھ رہے ہیں کام کرتے ہوئے بہت انسپائرڈ ہیں اور بہت خوشی ہو رہی ہے کہ جیسے آپ لگتے ہیں ٹی وی پہ exactly ویسے ہی ہیں you didn't age even a day بالکل ویسے کے ویسے سلیم البیلہ لوگ نا تھوڑا سا 10% اس میں چہرہ تھوڑا سا بڑا نظر آتا ہے کیمرے کی وجہ سے نا جیسے موٹا وہ اور موٹا نظر آتا ہے وہ ویٹ بھی بالکل آپ کا same to same جیسے آپ کو شروع سے دیکھا تھا ویسے ہی ہے لگ بھی بالکل ویسے رہے ہیں you didn't age بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے ملاقات کر کے بہت سے آپ سے آپ کی پرسنل لائف کے بارے میں سوال کرنے ہیں سکسس کے بارے میں سوال کرنے ہیں سو لیٹس سٹارٹ شروع کرتے ہیں کسی کو حسانہ not an easy thing بہت بڑا ٹیلینٹ ہے god gifted ایک ٹیلینٹ ہے کسی کسی میں ہوتا ہے وہ ماشاء اللہ آپ میں ہے اور خود دل کھول کے خوشی سے ہسنا یہ بہت بڑی ایک بلیسنگ ہے جو وہ بھی خدا کسی کسی کو ہی دیتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے آپ میں یہ ٹیلینٹ زیادہ ہے یا یہ بلیسنگ زیادہ ہے اور اگر آپ پیچھے دیکھو اپنے چائلڈھوڈ میں تو پہلے زیادہ کیا تھا نہیں میں شروع سے ہی مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوش مزاج ہی پیدا کیا ہے کہ پھر آہستہ آہستہ انسان کو پتا چلتا ہے کہ مجھ میں یہ کوالٹی بھی ہے میں کر سکتا ہوں یہ آہستہ آہستہ چیزیں بندے کو ظاہر ہوتی ہیں بچپند سے اقدام تو نہیں ہو جاتی بلکل تو بس ایسے ہی تھے بچپند میں ہسنے کی بلیسنگ زیادہ تھی اور یہ ہسانے کا چیلنگ ہسانے کا جو میرے محلے میں شادیاں ہوتی تھی اس دور کی تو گھر میں گیٹ ٹو گیڈر لوگ جیسے ڈھول کی بجاتے تھے یا ایونڈ چھوٹا موٹا گیٹ ٹو گیڈر گھر میں کرتے تھے اس میں بھی ہم بہت ہساتے تھے لوگوں کو تو دوستوں کی بھی خواہش ہوتی تھی کہ وہ سلیم اگر آجائے نا تو پھر مزاج ہے تو پھر ایسے آہستہ آہستہ بون سٹارڈ سے کہتے ہیں وہ ہی تھے کہ شروع سے اندر یہ کالیٹی تھی بیوٹیفل بیوٹیفل اور ہستہ کتنے ہیں آپ خود بھی بہت ہستہ ہیں نہیں میں ہستہ ہوں جو بات اچھی لگتی ہے اس پہ اور اپنی اس کے اوپر ہسی آتی ہے ہاں میں بارے اپنی بات پہ بھی ہس پڑتا ہوں بلکل تو لوگ وہ کہتے ہیں کہ اپنی بات پہ نہیں ہسنا چاہیے کیوں وہ فلبت ہی بات ہوتی لکھی تو نہیں ہوتی تو پھر ایک دم مجھے بھی مجھے بھی اپنے بنائے اپنے جوکس پہ بہت ہسی آتی ہے بلکل بلکل صحیح اچھا کسی بھی چیز میں آپ جاؤ کسی بھی فیل میں انسپریشن ضرور ہوتی ہے ایسے نہیں ہوتا اور ضروری نہیں ہوتا کہ آپ جان بوچ کے اس کو کاپی کرنا چاہ رہے ہو یا اس سے بہت زیادہ ہو جاتا ہے بس نیٹرلی ایک چیز کہا جاتی ہے کون سا اماناللہ صاحب میری انسپریشن تھی بلکل بلکل کیونکہ وہ لوگ جو بات کرتے تھے ایسے تھا جیسے غریب امیر کی بات کرتے تھے مزدور اور صاحب کی بات کرتے تھے بلکل وہ لگتا ہے کہ ساری چیزیں انہوں نے خود دیکھی ہیں یا ان کا مشاہدہ بہت تھا اس کام میں تو میری انسپریشن اماناللہ صاحب تھے آج تک بھی وہی ہے ہمارے تیچر دنیا سے چلے گئے لیکن ان کا فن دنیا میں ہی ہے بہت خوش مزاج تھے بہت اتفاق ہوا ان کو دیکھنے کا یعنی کہ ایکٹنگ اور سٹیٹ شوز کے باہر ہیدھر ادھر جگہوں پہ ہمیشہ خوش مزاجی سے کچھ بھی کر رہے ہیں بہت دفعہ ہسپیٹل میں دیکھنے کا ان کو اتفاق ہوا ہسپیٹل میں دیکھیں نا ان کے وہاں بھی مسکر آ رہے ہوتے تھے مسکر آتے لافٹر تھے ان کے وہ وہاں بھی لوگوں کو حساتے علاقہ ان کو پتا تھا کہ میں نے دنیا سے چلے جانا ہے اور وہ مطلب جیسے ہی ایک آرٹس ہوتا ایک شادی دو چار بچے تو فیملی بڑی اچھی ان کے چودہ بچے تھے تین بیویاں تھی اور پھر بھی وہ لوگوں کو حساتے تھے اور خوش رکھتے تھے اور اندر سے خود وہ تھوڑا سا پریشان تھے بندہ ہوتا اپنے بچوں کی وجہ سے اپنی فیملیوں کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ نے لوگوں کو انٹرٹین کرنا وہ کرتے آخری دم تک کرتے بچوں سے مجھے یاد آیا ماشاءاللہ آپ کی بھی نو بچے ہیں سب کے برثریز یاد رہ جاتے ہیں بچے نراز رہتے ہیں کہ پاپا ہمارا برثری آپ بھول گئے نہیں بھول لی جانا میں کہا پھر سال گر آگی تری صحیح 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 شکلیں سب کی فرق فرق ہیں یا پھر سب کی ملتی ہیں کبھی ہمیں بھی گلتی لگ جاتی ہے نہیں اصل میں میری پہلے شادی ہوئی تھی میری اس وقت ایج تھی سولہ سال تقریبا ماں باپ نے بہت جلدی میری شادی کر دی بلکب تو وہ پھر اس سے میرے دو بیٹیاں دو بیٹے تھے اور پھر وہ میری وائف کی دیتھ ہو گی بچے چھوٹے چھوٹے تھے تو میں اس فیلڈ میں تھا تو پھر میرے بچوں کو لک آفٹر میرے ماں باپ نے کیا میری ماں نے میرے والد صاحب نے تو وہ مجھے کہتے تھے کہ یہ تم نے کیا کام شروع کر دیا اس میں تو کوئی فائدہ ہے نہیں آگے جانے کے لیے بڑی محنت ہے بڑا یہ ہے تو میں نے بات نہیں مانی ان کی میں اپنی لگن میں لگا رہا تو میں نے پورے پنجاب میں تیٹر کی ہے جب میری وائف کی دیتھ ہوئی تھی اس وقت بھی شہر ہے بورے والا وہاں میں ڈراما کر رہا تھا تو اس وقت فون وغیرہ نہیں ہوتے تھے پی ٹی سیل ہوتا تھا وہ کسی کے گھر پہ فون کرنا جی میری امینوں تے بلا دے ہوتھو وہ بھی انہوں نے دل کرے بلا دے بلا دے جی بلکل دیکھنے وہ اچھے سی ہو پھر بلا دے سی گلگل کر دے سی بس پھر ایسے ہی ہم لگے رہے ہیں وہ بچے آہستہ آہستہ بڑھتے گئے پھر جب میں لاہور آیا پھر میں نے ادھر شادی کر لی وہ بھی میرے خالہ کی بیٹی ہے بڑی اچھی بیوی ہے مجھے اللہ نے دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ صحیح صحیح آپ نے ہزاروں شوز کیوں گے چاہے وہ ٹی وی پہ ہو چاہے وہ سٹیج پہ ہو ایک آپ کی نظر میں کیا کس شو کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ یہ بڑا سکسیسول رات ہے ایک کومیڈین کے لیے کچھے کومیڈین کے لیے ایک سسسسول شو کیا ہوتا ہے مسئلہ جس میں انسان کی روح لگ جائے کہ یہ بڑا اچھا ہے اصل میں ہوتا ہے کہ جو کام آپ نے کبھی کیا نہیں وہ آپ کو کرنا پڑے تو آپ کو بڑا مزہ آتا ہے پھر اس میں آپ کو ایک چیلنج بھی ہوتا ہے جیسے ہم تھیٹر کرتے ہیں ٹی وی کبھی کیا ہی نہیں تھا نہ وہ تھیٹر آلہ انہوں بلاندے سی وہاں بھی ابھی بھی ہماری بارہ مائی کو فلم ریلیز ہو رہی ہے سوپر پنجابی اچھا ماشا ماشا اس میں ناسرچ نے اٹھی ہے افتخار تھاکر ہے اور پہلے بھی اپنے مووی میں کام کیا بلکہ بلکہ پھر ٹی وی پہ جب آفتاب اقبال صاحب نے ہمیں بلایا کہ آپ وہ بھی اماناللہ صاحب نے مجھے انٹریوز کر رہا جی کیونکہ آفتاب تو امان صاحب نے مجھے فون کیا انہوں نے کہا اوہ اسلیم میں کہا جی اوہ ٹی وی کرنا ہی میں کہا خراب کرنا ہے یا ٹھیک کرنا وہ کہتا نہیں تو آ جائے تھے میں کہا جی میرا سپیل ختم ہندہ پھر میں آ جائیں گا پھر میں واپس آیا آفتاب صاحب سے ملا انہوں نے ٹرائل بیس پہ مجھے بٹھایا وہاں پہ دیکھتے ہیں دو چار شو تو ان کو پھر کام پسند آیا لوگوں نے بھی حوصلہ بزائی کی تو آئی کنٹینیو چودہ سال ہو گیا مجھے ٹی وی پہ اس میں خبرناک میں آپ کا اور جی دے دونے کا پارٹ میرا فیوریٹ ہوتا تھا آپ دونے کی وہ جو ایک جوڑی سی بندی تھی کمبینیشن ایک دوسرے کے ساتھ جو آپ کا ہوتا تھا بہت ہی زبدہ ساتھ تھے امان اللہ صاحب ساتھ تھے ہمارے بڑی اچھی ٹیم پہلے ناصر چنیوٹی زفری خان سخاوت ناز آگا ماجد یہ ہم سارے ایک بیچ کے ہی ہیں تارک ٹیڑی اللہ جندہ نصیب کرے وہ چلے گے دنیا سے ہمارا ایک ہی بیچ ہے ہم ایک ہی دور میں آئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے سب کو پھر عزت دی بالکل اور وہی آپ کے اندر یہ ٹیلنٹ بھی تھا اور یہ آپ کا پیشن بھی تھا تو جب آپ نے بہت اس کے پر محنت کی سو دیکھ لیں پہلے میرا پیشن ہی تھا مجھے چار پانچ سال تو پیسے ملے ہی نہیں اس کام کے ہم ڈراما بھی کرتے تھے پوسٹر بھی ہاتھوں سے لگاتے تھے وہ سیٹ وغیرہ بھی بڑی محنت کیا ہم نے تو وہاں میں نے آن آسپٹ بھی کرتا رہوں ایک دور تھا وہ سپیکر ٹانگے پہ لگا کے ہم ڈراما کرتے تھے کہ ڈراما آگیا جی ترڈی شیرچ شام و سات ووجہ پینڈا اچھی بھی ہی بہت کیتے ہیں صحیح 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 تو پروفیشنل لائف کو بھی دیکھے جائے بہت سٹرگل ہے آپ کی پرسنل لائف میں بھی بہت سٹرگل ہے ہمارا جو چینل بھی ہے وہ انسپریشن کی اوپر یہ ہے موٹیویشن کی اوپر ہے کہ آپ نے بس جو سوچا ہے وہ اس کے لیے آگے بڑھتے جانا ہے پیچھے مڑھ کے نہیں دیکھنا you just keep on moving بتائیں گے ذرا کہ اتنی سب پروبلمز کے باوجود اور اتنی سب سٹرگل کے باوجود what kept you moving کیا چیز تھی جس نے آپ کو کبھی پیچھے مڑ کے جھکنے نہیں دیا کیا چیز تھی ویسی وہ لوگوں کی دونوں ہاتھوں کی تعلیہیں محبت پیار جو دیتے ہیں وہ واپس نہیں جانے دیتی تو ایسے زندگی میں بڑے بڑے حادثات بھی ہوئے ہیں لیکن ہم پھر بھی آگے بڑھتے گئے ہیں تو ہماری جو بیس تھی ہم کوئی لینلورٹوں تھے نہیں میں نے اپنی کافی انٹریویو میں بھی اتایا تھا کہ میرا باپ ایک مزدور تھا تو میری ایڈیوکیشن بھی اتنی نہیں ہے جی بلکب چار پانچ جماعت میں پڑا ہوا ہوں تو اس کے بعد بھی اتنا سروائیو کرنا آگے بڑھنا یہ اللہ کا ہی کام ہے مجھے تو سمجھ نہیں لگی بہت سے دعائیں بھی لگتی ہوں کہ کسی کو حسانہ خوش کرنا اس کے برے وقت میں بہت ثواب کا کام ہے نہیں آپ اللہ نے سب کچھ دے دیا مجھے مطلب گاڑی گھر بار پیسہ جو بھی انسان کی خواہش و تیزت رسپیکٹ تو اس میں میرے بہن بھائیوں کا بھی حصہ ہے ان کو بھی میں لک آفٹر کرتا ہوں اور بھی جو دوست ہوتے ہیں جب نہیں تھا لوگ بھی ہمارے ساتھ کرتے تھے کوئی رگریٹ ہے لائف میں کتنی آگے بڑھ گیا لیکن کاش ایسا کر دیتا یا ایسا نہ کرتا کبھی سوچتے ہیں ہاں کئی بار آتا ہے اگر میں یہ کام میں نہ آتا تو شاید میں دنیا میں نہ ہوتا ختم ہو گی زندگی ختم ہو جانی تھی کیونکہ غربت تھی بیماریاں چھوٹا سا گھر اتنے بہن بھائیوں بڑی مشکل نظر آتی تھی تو اس میں زندگی ختم ہی ہو جاتی ہے جیسے جو لوگ کام کرتے ہیں ابھی بھی بچارے مہنگائی ان کے گھر کے خرچے بجلی وہی پہ زندگی ان کی ختم ہو جاتی ہے بلکل آگے بڑھتی ہی نہیں کمایا وہی رات کو کھایا اور بس سو گئے اور پھر دوبارہ سے وہی دن شروع صحیح صحیح تو کوئی رگریٹ نہیں ہے کہ میں ایک اور پڑھ لیتا یا کچھ اور اس طرح کا کچھ نہیں ہے کبھی آتا دماغ میں نہیں مجھے شوق تھا پڑھنے کا لیکن پھر میں شرارتی سا ایک لڑکا نہیں ہوتا اس وقت مجھے سمجھ نہیں تھی کہ ایڈوکیشن بڑی ایک پاور ہے بلکل گائیڈنس میں نہیں تھی شاید لوگوں سے لوگوں بائی چھین لیتے ہیں پیسے چھین لیتے ہیں لیکن کوئی کسی کا علم نہیں چھین سکتا بلکل تو یہ چیز اب میں بڑا اس پہ لیکن میرے جتنے میں دور سے علم کتابوں سے حاصل کیا ہے جو آپ نے جو کام کی ہے اور اتنی اچھی جگہوں پہ اور سب کچھ اس سے بھی آپ کو بہت علم آتا ہے جو آپ سے نظر آ رہا ہے آپ کی پرسنیلیٹی سے بات کر کے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے کوئی اچھی ڈگری نہیں لی بھی سو علم انسان دوسری طرح سے بھی حاصل کر سکتا ہے جب باہر جاتے ہیں باہر کے ملکوں میں امیگریشن پہ وہ پھر جو انگریش بولتا ہے میں کہنا تم ہاں گیا یا میں نسف میں لگ رہی تمہا پہ فیل ہوتا ہے کینیڈا اسٹیلیا امریکہ ساری اللہ تعالیٰ نے یہ جگہ اسی فیلڈ کی وجہ سے ہم گئے ہیں وہاں پہ اچھا ہم لوگ پاکستانی زیادہ فیل کرتے ہیں کہ ہمیں انگریزی نہیں آتی تو یہ بہت بڑا ہماری زندگی میں کوئی چیز کمی ہے اب باقی دیکھیں چائنیز کو دیکھیں کسی کو انگریزی نہیں آتی فرانس میں جائیں تو ان کو انگریزی نہیں آتی بیٹ وہ اس چیز میں بڑا پرائیڈ لیتے ہیں ہم لوگوں کو زیادہ فیل ہوتا ہے کہ اچھا ہمیں انگریزی نہیں آتی تو ہم پتہ نہیں کتنے پیچھے رہ گئے ہیں انگریزی نے اپنی جگہ بہت لوگوں میں بنا لی ہے پتہ نہیں جیسے امریکہ ظاہر ہے سپر پاور تو ہے ہی وہ تو ویسے تو انگریزی جو سب سے اچھی ہے وہ انگلینڈ کی ہے وہاں ان کی زبان ہے انگلیش بالکل امریکہ تو بال میں آباد ہوا سپر پاور بال میں بنا تو انگریزی نے اپنی جگہ بہت بنا لی ہے آپ دیکھیں نا یہ کیمرے پہ بھی انگریزی لکھی ہوئی ہے ہمارے جو ادھر پیپرز ہوتے ہیں یا جو ہی بھی چیز اس پہ پھر مشکل لگتی ہے ضرور سوچا ہوگا دنیا میں فی میل کومیڈینز اتنی کام کیوں ہیں ریشتہ بہت ہی کام ہے اس کمپیرڈ ٹو میل کومیڈینز آپ تو اس فیلم میں ہیں تو آپ کو ضرور آپ نے سوچا ہوگا اور اس کا کوئی کوئی اس نے آپ کو آنسر بھی پتا ہوگا جب آبد خان صاحب شوقی خان صاحب سوہیل احمد صاحب لاہور میں تیٹر ہوتا تھا نا فیملی تیٹر اس میں جتنی لڑکیاں تھی بڑی اچھی آرٹس تھی ایکٹر تھی تو اب تیٹر میں کوئی ایکٹر آ نہیں رہی نہ لڑکا نہ لڑکی اس کی وجہ سکریپٹ نہیں ہے رہیسل نہیں ہے ڈراما نہیں ہے لیکن اگر آپ دیکھیں تو وہ آئیں بھی اگر ہیں تو کوئی بھی ان میں سے مشہور سکسیسفل نہیں ہوا اگر آپ کسی بھی ملک کے وہ کومیڈینز کو لے کے جلیں تو ہر جگہ میل کومیڈینز ہی رہی دا وہ ہے کیا کیا وجہ اس کی جیسے پہلے تھی روبی انم تھی شیبہ آسن تھی آبدہ بھیک تھی بشرا انساری کی ویسے مجھے کومیڈی بہت پسند تھی آپ بھی ماشاءاللہ بڑی اچھی کر رہے ہیں جیسے وہ بلبلے چلتا اس میں کتنا اچھا وہ پارٹ کر رہی ہے بلکل بلکل مومو ہاں جی ہاں جی تھیٹر پہ نا تھیٹر پہ تھوڑا سا زوم اینی فکرے کی وجہ سے درودر سے نا وہ تھوڑا سا پرابلم بنتا ہے اچھا وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ آپ کسی بھی کریٹیو فیلڈ کو لے کے چلیں تو ہر چیز جو انداز ہے وہ بدلتا جا رہا ہے سنگنگ کا بھی بہت سی چیزیں بدلی ہیں سنگنگ سٹائل کی آواز کی کوالٹی کی میوزک کی ڈانس کھلیب کی چلیں بہت ڈیفرنٹ ڈانس کانسپٹس آئے ایکٹنگ میں بڑا چینج آئے کومیڈی میں کیا چینج آئے ویڈ ٹائم ہمیں شاید نہیں پتا چلتا ہم تو دیکھتے ہیں جس پہ ہسی آج ہم حاصل لیتا ہے نہیں اصل میں کومیڈی آج کال جو ہمارے جو ویڈیو وائرل ہوتے یا ہمارا جب کچھ میں جیسے جو لائیو کام ہوتا ہے لائیو تیٹر ہم جو کرتے ہیں یہ صرف تیٹر بھی ہوتا ہے ہم نے وہ ویڈیو بنا کے پوری دنیا پہ کومیڈی کو عام کر دیا تو پھر ہر بندہ محلے کا بھی ٹانگیں والا وہ بھی جگتے ہی کرتا اس وقت تو سٹائل چینج ہو گیا شورٹ جگتا آگئی بطلب پہلے کریکٹر کے اندر رہ کے یہ چینج آیا تھا بھی چھوٹے چھوٹے جملے جو محلے میں وہ بھی سٹیج پہ آگئے سارے تو اس سے چینج آیا ہے کومیڈی میں لیکن سٹائل ہٹ ہوتا ہے بندے کا کومیڈی ٹائمنگ کا نام ہے تو آج بھی جو ٹائمنگ کے ساتھ کومیڈی کرتا ہے وہ ہٹ ہے وہ یہ ایک بات اس سے وقت ٹائمنگ ہوتی ہے اس وقت کر دو اس کو دو میٹ کے بعد اگر آپ کرو گے تو وہ بلکل جیسے کرکڈ نہیں تھی پہلے پچاس پچاس اور کمیڈی جو ٹائسٹ ہوتے تھے پانچ پانچ دن کے ٹائمنٹی ٹائمنٹی کبھی سنا ہی نہیں تھا تو اب ٹائمنٹی اب تو ایک میچ ہوا تھا دس دس آور کا بھی کتر وہاں پہ ہوا تھا دس دس آور کا بڑا ٹائمنٹ ہوا تھا تو بڑا فاسٹ ہو گیا کرکڈ بھی ہر بندہ بھی صحیح سو کومیڈی کے ابھی وہ فاسٹ ہو گیا فاسٹ ہو گیا آپ نے تھوڑے ٹائمنٹ ایک جملہ آپ کا وائرل ہوگا تو اس کا ٹک ٹاک بانگے پوری دنیا میں اقدام چلا گیا ہر چیز اچھا ہر فیلڈ میں جیلسی ہوتی ہوتی ہے پروفیشنل جیلسی کسی بھی فیلڈ میں آپ چلے جائیں بڑی کوئی سیریس کا اگر کوئی بزنس فرم ہے وہاں پہ چلے جائیں کریٹیو سائٹ میں چلے جائیں اور پھر بندہ اس جیلسی کو وکم کرنے کے لئے پہلے سے بہتر کام کرتا ہے آپ لوگوں میں کس طرح سے ہوتا ہے ایک دوسرے سے جب جیلس ہوتے ہیں تو اپنا بہتر کرنے کے لئے کیا امپروف کرتا ہے نہیں جو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ جو جیلس بھی ہوتا ہے جیلس پن بھی ہر فیلڈ میں نہیں کوئی جیلسی نوٹ کہ وہ کسی کو نقصان پڑھنے کے لئے کہ اچھا اس نے مجھ سے زیادہ اچھا وہ کام کرنا شروع کر دیا اس پہ زیادہ لافٹرز آتے ہیں تو میں نے اس سے بہتر کرنا ہے کچھ تو پھر کیا کیا اس کی سٹریٹیجی ہوتی ہے کیا آپ لوگ کرتے ہو ایسا کہ اس سے بہتر آپ کام کرسکتے ہو اس سے یہی ہے کہ میند کرنی چاہیے اس سے بہتر کرنے کے لئے مجھ میں کوئی خامی ہے کہ میں بہتر کیوں نہیں کرسکتا وہ اچھا کر رہا ہے پبلک ہوتی نا ہماری جج جو پبلک ہوتی ہے جیسے ہمارا میندی حسن صاحب بادشاہ ہوئے ہیں گانے کے تو ادریسیا سے بھی سنگر ہیں وہ بھی ہٹ ہیں سئی 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 ہم کو بھی لوگ سن رہے ہیں تو اچھی بات کی جو جگہ ہے نا وہ کبھی ختم نہیں ہوگی اچھا گانا اچھی موسیقی اچھا ڈانس اچھی کومیڈی جیسے بہت بڑے بڑے برینڈ آپ کو بتا ہے ایک پرس کتنے 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 کا بھی آتا ہے دبائی میں آپ رہی ہیں جی بالکل تو جو برینڈ چار چار پانچ پانچ لاکھ کا ایک پرس ہے تو اس کی کوپی بگھ رہی ادھر وہ کوپیوں میں تو ہم نمبر وان ہے سات ہزار کا بھی مل جاتا ہے بالکل تو جو کلاس ہوتی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کسی کسی جگہ پہ دیتا ہے سیئی آج کر کے کومیڈینز میں میں سے پاکستان کی بات نہیں کر رہی اوبرال بات کر رہی ہوں کون فیوریٹ ہے دیکھیں ادھر کپل شرما ماشاءاللہ بہترین زبردست ہے بڑا اچھا کام کر رہے بالکل اس کی بھی تائیمنگ بڑی زبردست ہے تائیمنگ پھر ان کے پاس میڈیا بہت بڑا ہے سٹار بہت ہے ان کے ختم ہی نہیں ہوتے ہاں ہمارے ہولیوں پہ چار پانچے سات بہت سٹار کتم ہا جاتے ہیں سیئی سیئی تو ہمارا جو تیٹر ہے یہ پوری دنیا پہ بڑا ہائلائٹ ہے اس کو پسند کرتے ہیں لوگ پھر جو ہمارے شو شروع ہے آفتاب اقبال صاحب نے کیے اب میں اے آر وائی پہ حرون صاحب کے ساتھ کام کر رہا ہوں سیئی سیئی ان کا بھی ڈیبیو تھا لیکن اللہ نے ان کو بھی اتنی عزت دی کہ واقعی چھپا رہا اس تم نکلا کہ اس کے اندر اتنا ٹیلنٹ تھا کسی کو پتا ہی نہیں تھا تو اب وہ ہمیں بھی جھکتیں بتاتا ہے سیچویشن بتاتا ہے لینک بتاتا ہے وہ ایک پڑا لکھا بندہ ہے جی سی کالج کا ہے ہمیں اسلامیات ہے تو ان کے پاس بھی سارا کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے اچھا آپ پیرڈی بھی کرتے ہو اچھا ویسے بائی دوئے میری فیورٹ پیرڈی آپ کی وہ جاؤ کون بنے گا کروڑ پتی والی سٹینڈ اپ کامیڈی بھی کرتے ہو کیا زیادہ مشکل ہوتا ہے ایک اس کے لئے پرفارمر کے لئے کیا زیادہ کیا مشکل ہے اور آپ خود زیادہ کس کو انجوائی کرتے ہو پیرڈی کرتے ہو زیادہ انجوائی کرتے ہو یا سٹینڈ اپ کامیڈی کو نہیں میں سٹینڈ اپ کامیڈی کو نہیں ویسے میں رول میں جو میرا رول ہوتا ہے اس میں میں زیادہ جیسے مجھے بزرگ بنایا ہو یا کسی کا باپ وہی امیتہ بچن بہت سمجھتا ہے وہ مجھے زیادہ مزتا ہے اچھا چینل ہے ہمارا لیو ویل انسپریشن پر ہم بات کرتے ہی ہیں بچ فیزیکل آپ کی ہیلت کیوپ اور منٹل ہیلت کیوپ موضوع آپ نے اچھا رکھا ہے کہ انسپریشن ختم نہیں ہو سکتی بلکل بلکل جس جگہ سے بھی میوزک شروع ہوا ہے وہ بھی انسپریشن تھی آگے آگے بڑھتے گئے بلکل بلکل انسپریشن کے بغیر بندہ کچھ بھی نہیں جو کسی کو نہیں نہ مانتا پھر اس کو بھی کوئی نہیں مانتا بلکل تو اس کے اوپر ہے اور فیزیکل ہیلت کیوپ پر بھی ہم بات کرتے ہیں فیٹنس کے اوپر بات کرتے ہیں ضرور جانا چاہوں گی اتنے سالوں سے کبھی آپ نے ویڈ گین نہیں کیا جسے کہتے ہیں بندہ بس وہی پہ ایک بندہ سٹک ہو گیا کیا کرتے ہیں اس کے لئے کوئی تو اس میں کوئی تو سیکرٹ ہوگا نہیں کچھ بھی نہیں مجھے نہیں سمجھا رہی بیسے اللہ تعالیٰ کو کرا بھی ہے نہیں سمجھا رہی جیسٹو ہے ایک جگہ تے ایک دام بھی پھر تھلے ہونا نہیں اللہ نہ کرے تو ابھی میں وہ فیلڈ میں رہ کے سگرٹ وغیرہ یہ میں نہیں پی سموکنگ یہ مجھے یہ اچھا ہی نہیں لگتا شروع سہی لیکن اس ٹائم میں یہ جب کے ٹائمگز ہوتے ہیں سٹیج کے یہ وہ کھانا پینے کا ٹائم نہیں ہوتا پھر جب آپ کھاتے ہو باہر اس کا کھاتے ہو ویڈ گین ہے نورمل تو آپ کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ سلیم ال بیلا دیفرنٹ لگ رہا ہے ویڈ گین کیا سال تک دیکھ لوگا تسی اتنا کہہ رہا تو کر کے دکھا رہا ہے بڑا شوق ہے میں موٹا ہوں دیکھوں تو صحیح کہ کیسا لگتا ہوں بلکل یہ اچھا ہے اس وقت میری 54 ایج ہو چکی ہے ماشاءاللہ بچے بھی ہیں میں نانا بھی ہوں دادا بھی ہوں یہ شوکنگ ہے بلکل شوکنگ ہے کسی جگہ بھی اگر آپ کو سرچ کرو تو آپ کا year of worth نہیں لکھا تو کوئی آپ کی ایج کیس نہیں کر سکتا میں رہا ہے جان پوچھ کے کروایا میں آپ نے یا کس طرح سے کہیں پی ایج کا بارے میں منچن کیا ہی نہیں ہوا کہ کتنی ایج ہے یا کب کون سے سال میں آپ پیدا ہوئے تھے بڑا سیکرٹ رکھا ہے اور آج آپ نے بتا دیا آجا تھا اب تو وہاں مجھے مجھے کئی نہیں حظر آیا کئی نہیں حظر آیا کئی نہیں حظر آیا پاسپورٹ ہے اس کے اوپر وہاں پاسپورٹ پہ ہے بٹ آہ یہاں آن سوچل میڈیا کہیں پہ بھی آپ کی date of worth کا دیکھر نہیں ہے چلو چنگا یا نہیں ہے آپ جا کے ہاں آپ کا پتہ چلے ہیں تو آہ کیا سٹار کیا آپ کا سٹار؟ ہمم سٹار میں نے کبھی پوچھا نہیں کبھی کسی سے یا کیا سٹار ہے؟ جیٹو ورلد کا نہیں پتا ایکزیکٹلی وہ ہے مجھے کیا پتہ؟ کیا پتہ؟ کیا پتہ؟ کیا پتہ؟ انیس سو نتر دسوہ مہینہ دس تریق آجا دسوہ مہینہ دس تریق لبرا بنتا ہے میرا خیال ہے میرا خیال ہے؟ میں نے کبھی بلیف نہیں کیا سٹاروں پہ یا اس پہ یا کچھا صحیح 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 تو بلکو بھی وہمی ٹائپ بن دے نہیں کسی چیز پر کبھی بلیف نہیں کیا بس دعا کی اور بس ختم خدا پر تو سب کو بلیف ہے رب العالمین ہے سب کا تو وہی یہ سب چلا رہا ہے سسٹم باقی وہ اپنے جو ان کی اہلِ بیعت ہے سیئی سیئی کہہ کے کہیں کہ دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک قرآن ایک میری اہلِ بیعت اطرت ان سے پلہ چڑھاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے ہم تو نبی کی بات ہی ماننی ہے ہم نے کسی اور کی تو نہیں ماننی ہے باقی ہم نماز پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں زکاة دیتے ہیں جو اللہ تعالی نے جو انسان کے لئے بتایا قرآن میں وہ چیزیں کرنی چاہیے باقی زدگی تمہاری اپنی ہے بلکل آپ کام کریں بزنس کریں دنیا کا ٹور کریں پیرنٹس نے اتنی اپنے سٹرگل کی اور اتنا سکسس پائی اتنا اچھا مقام پایا دیکھی انہوں نے آپ کی جب میں خبرناک کرتا تھا نا جیو پہ تو اس وقت تھے پھر اس کی دیتھ ہوگی اس وقت میرا گھر اپنا نہیں تھا تو آج ان کو تقریباً بارہ تیرہ سال ہو گیا دنیا سے گیا اس کے بعد بھی اللہ تعالی نے پھر آگے بھی کافی سسٹم والدہ میرے پاس رہتی ہے کتی خوشی ہوتی ہے کہ پیرنٹس آپ کے آپ کو گروہ ہوتے دیکھیں اور آپ کی ترقی دیکھیں انہی کی دماؤں سے سب کچھ ہوتا ہے وہ دیکھیں جب اپنی اسے تو بہت خوشی ہوتی ہے جب نہ دیکھ سکیں تو آپ کی لائف میں ایک بڑی کمی سی رہ جاتی ہے بلکہ بلکہ کہ صحیح اچھا اگلے پانچ سال میں کیا دیکھتے ہو کیا کرنا چاہتے ہو کچھ تو سوچا ہوگا اگلے پانچ سال میں اس وقت جو ہمارا چینل اینال بیلا ٹی وی وہ میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ لوگ اتنا پسان کر رہے ہیں کہ دنیا سے باہر مجھے تقریباً جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے پنجاب جو وہاں سے اتنے ان کے جتنے بھی دلیر مہندی صاحب ہیں خواہ صاحب ہیں وڈالی ہیں جتنے بھی سنگر ہیں وہ ہمیں بہت دیکھتے ہیں ان سے روز میری بڑی بات ہوتی وہ کہہ رہے ہیں ایک ور ہی توسی اتھے آجو نا پا جی بس مہرہ ہی توسی ایک ور ہی آجو مہرہ میں کہا حالات ہی ایسے رہے ہیں بلکل بلکل اور جاتے وقت بھی ڈر لگتا ہے کیونکہ حالات کافی ٹینشن ہو گئی بھی ہاں جی ہاں جی ہم ملکان دے ہاں پس چاہے معاملات پھر وہ کینیڈا انگلینڈ جائیے پھر لوگ بہت پسند کردے بہت فون ہوں دے کہ اپنی فیملی نہ دے وہ جی میں فیملی علیہ کام کرتا ہے بلکل بلکل اچھا میں نے یہ بھی چینج دیکھا ہے کہ وقت کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں کامیٹی بہت دیسنٹ ہوگی بھی اب وہ بیچ میں تھوڑے تائم آیا تھا کہ انڈیسنٹ کامیٹی کو آپ لوگ پسند کرتے تھے وہ اب نہیں رہا بڑی اچھی فیملی والی کامیٹی آگئی ہے جی 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 جو آپ اپنے گھر کو گھر نہیں بتا سکتے یا دکھا سکتے سمجھے آپ کو غلط کام کر رہے ہیں بلکل گھر والوں بھی پتا ہی میرا بیٹا کی کام کر دے وہ بھی دیکھا رہا رہا بلکل اور بھی فیملیاں جڑیاں نے ہو دیا آپ کپل شرما کی آپ نے بات کی کہ وہ بڑا اچھا کام کریں ان کو بھی دیکھیں کہ کبھی بھی انہوں نے بڑا اچھی ڈیسنٹ کامیٹی کرتے ہیں کہ سب فیملیز جا کے دیکھتے ہیں ان کی والدہ ہر شو میں موجود ہوتی ہیں سو آپ کام بھی ایسے کرو کہ بڑی بات ہے اس نے اپنی والدہ کو سامنے بٹھایا ہوتا ہے بلکل ہر شو میں بلکل بلکل سو چلیں بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور ویسے آپ نہ ہسے ہیں نہ آپ نے ہسایا ہے ابھی تک جو میں نے ڈیلنگ اور ڈیسنگ کی بات کی تھی بڑے سیریس لی آپ نے سارے سوالوں کے جواب دیئے ہیں ٹیلنگ دیکھیں ہمارا تو کام ہی ہسانا ہے چلو آج ٹیگر دیدن آر پرک میں ہے زندگی کے بارے میں بھی لوگ دیکھنا چاہتے ہیں بلکل 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 اللہ ہی کہاں سے چلایا ہے کیا ہوا اس کے پیچھے کیا ہے آگئے یہ بھی بیسے تو سبھی لوگ دیکھتے ہیں لافٹر کلیپ ہمیں ہستے بھی دیکھتے ہیں ہم ہاتھے بھی ہیں تو ہماری انسپریشن جو تھی اماناللہ صاحب تھے لیکن پھر میں امان صاحب کے پاس گیا ہوں میں تڑا شگرد ہونا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا میرا نہ ہو تو البیلہ صاحب کا شگرد ہو میں کہا جی وہ کیوں کہہ رہا ہے میرے استاد بھی ہو ہی نہیں اچھا تو پھر میں البیلہ صاحب کا شگرد ہو گیا تو پھر میرا نام سلیم البیلہ اچھا 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 آپ سے بات کر کے اور کچھ اچھا سا میسج دیتے ہیں جانے سے پہلے ہمارے ویورز کے لیے جو آپ نے زندگی میں کچھ سیکھا ہو اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں بس میں یہی اپنے فنکاروں سے کہوں گا کہ جو آپ کے پاس فن ہے یہ اللہ تعالی کا دیا ہوا توفہ ہے اس کو اپنی چلاکی مجھ سمجھیں لوگوں سے محبت کریں پیار کریں ہمیشہ صاف ستھا اچھا کام کریں جو ہماری فیملی ہماری ماں بہنیں بھی آپ کو دعائیں دیں تینکیو سو مچ پنس اگین اور بہت سی دعائیں آپ کے ساتھ اور جیسے آپ نے کہا کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا چینل اور بھی زیادہ اور گروہ کریں آپ کے چینل کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہ کرے یہ بھی لوگ دیکھیں کیونکہ آپ بھی لوگوں سے ملاقاتیں کرواتے ہیں فنکاروں سے عدیبوں سے شائروں سے جو ہمارے پاکستان کا ٹیلنٹ ہے اس کو آپ سامنے لے کے آتے ہیں تو آپ کی بڑی ایفٹ ہے تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ ویورز ای ریلی ہوپیو لکتی شو تینکیو موسیقی